اسلام علیکم روزمرا کوکنگ میں ویلکم کرتی ہوں آج بننے جا رہے ہیں شامی قواب اور یہ ایسی چیزیں کہ میرے خیال سے ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں انی ٹائم فریج میں تو میں آج اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے بیف لے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ہے اس کو میں نے دھو کے اچھے سے بوٹیاں بنا لیتی اور گرم مسالہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر اس میں ہے دارچینی کالی مرچے زیرا ادرک کو میں نے کھوٹ لیا تھا تھوڑا سا ہمام دستے میں لسن اس کو میں نے دھو کے اور رکھ لیا ہے سابت لال مرچے الائچی بادیان کا پھول لانگ اور بڑی الائچی یہ سب گرم مسالے میں اس کے اندر ہی جو ہے وہ ڈالوں گی اور بس کچھ چیزیں میں جو ہے گوش میں ایڈ کروں گی باقی سب چیزیں میں اس میں جو ہے پوٹلی جو ہے وہ بنا کے اور وہ ڈالوں گی اس کے اندر تو بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے ضرور فالو کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں میں نے گوش کے اندر ادرک اور لہسن ایسی ہی سابت ڈال دی ہے سابت لال مرچے ایسی ہی ڈال دی ہیں زیرا اور جو ہے یہ باقی سارے سپائسز اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں ہاں میں اس کو کور کر رہی ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے کہ اچھے سے گوشت گل جائے تو جناب جب تک گوشت گلتا ہے تو میں نے ڈال کو بھگو دیا تھا چنے کی ڈال میں نے لے لی ہے تقریباً آدھا کلو گوشت ڈیر کلو ہے میرے پاس سوچانے کی ڈال میں نے آدھا کلو لی ہے آپ جو ہے دونوں چیزیں برابر بھی لے سکتے ہیں میرے گھر میں تھوڑا سا مطلب اس طرح سے میں بناتی ہوں گوشت زیادہ ڈالتی ہوں ڈال کم ہوتی ہے آپ دونوں چیزیں برابر بھی لے سکتے ہیں اور اگر ڈال زیادہ پسند ہو آپ کو تو آپ گوشت کم اور ڈال زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا وہ ضروری مطلب وہ نہیں ہے فارمولا کے جو ہی دونوں چیزیں اکفل ہوں یہ کم زیادہ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں تو چینے کی ڈال کو میں نے بھیگو دیا تھا اور یہ اچھے سے جو ہے دو تین گھنٹے بھیگی رہی ہے اور کافی اب یہ پھول چکی ہے ڈال میں اس کو ڈال رہی ہوں پتیلی میں اور اس میں میں بس تھوڑا سا پانی آٹ کروں گے کہ ڈال گل جائے میری تو یہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دی ہے اس میں بس اتنا رکھنا ہے کہ ڈال جو ہے ایزی گل جائے زیادہ وہ مطلب سوفٹ نہیں کرنی اور اب یہ میں مسالہ بھی جو مطلب گوشت کا تھا میں ڈال کے اندر ہی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو میں اب جو ہے نمک میں نے ایڈ کیا اس میں اس کو اب میں جو ہے وہ ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ گل جائے اچھے سے ایک چمش میں نے نمک ڈال دی ہے اب میں اس کو بس جو ہے وہ ڈھک دوں گی ڈال کو گلنے کے لیے تو یہ جناب دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے کھولی ہے تو ڈال گل چکی ہے اب بس اس کو میں نے ہری مرچے میں نے جو ہے وہ سابت اسی کے اندر ڈال کے اور اس کو وہ گرینڈ کر لیا ہے میں نے کارٹی نہیں ہے الگ سے ہری مرچے تو یہ دیکھئے بہترین سا یہ مسالہ پس گیا ہے کوابوں کا اب اس کے اندر میں ڈال کرنے جا رہی ہوں میں تھوڑاat پریاز ڈالتی ہوں کیونکہ ourselves میں بہت پسند ہے ہرہ دھنیا اور پیاز میں متس حمد زیادہ اڈ کرتی ہوں اس طرح سے ہرہ دھنیا اور پیاز ڈال دیru cảنوں میں مرچے میں نے اچھائی پس لیں تھی ورنہ اگر آپ کو ساتھ نہیں پیسنے تو آپ موٹی موٹی کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو جناب اس کا قواب بناتے ہیں اور جو ہے الحمدللہ یہ تیار ہو چکے دعاوں میں یاد رکھیے گا ریسپی شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ